الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلی و صحبہ اجمعین اما بعد صدر محترم حضرات اسادزہ اکرام اور عزیز طلبہ آج کا دن یومِ آزادی کے نام سے جانا جاتا ہے پندرہ اگست کا یہ دن ایک جشن اور ایک تہوار کے طور پر پورے ملک میں آنوبان اور شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور یہ صرف ایک یا دو سال سے نہیں بلکہ انیس سو سی تالیس سے تسلسل سے یہ دن منایا جا رہا ہے اس دن کے منائے جانے کا مقصد اپنی پرانی تاریخ کو یاد کرنا اور اس کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا ہے اور ان جابازوں کو یاد کرنا ہے جنہوں نے ملک کی حفاظت کے لیے سالمیت کے لیے اپنے جان کی اور اپنے مال کی قربانی پیش کی اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک قربانی نہ پیش کی جائے اس وقت تک کوئی انقلاب سامنے نہیں آتا ہے لَا بُدَّ لِكُلِّ اِنْقِلَابِ مِنْ تَوْحِيَةِ کہ ہر انقلاب کے پیچھے قربانی ہوتی ہے سرفروشی ہوتی ہے پھر انقلاب وجود میں آتا ہے اور جوش ملیحبادی کا یہ مشہور شیر شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ کام ہے میرا تغیر کام ہے میرا تغیر نام ہے میرا شباب میرا نارا انقلابو انقلابو انقلاب حضرات اس وقت میرے گفتگو کے تین بنیادی اناثر ہیں پہلا انصر تو یہ ہے کہ اسلام نے آزادی کا تصور کیا ہے دوسرا انصر یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے جنگ آزادی کی تاریخ کیا ہے اور تیسرا انصر یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو جنگ آزادی کی ذرنی تاریخ ہے اس کا تسلسل کیا ہے اختصار کے ساتھ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے میں ان تینوں بنیادوں پر اور تینوں اناثر پر گفتگو کرتا ہوں سب سے پہلا انصر ہے کہ اسلام میں آزادی کا تصور اسلام میں انسان کو ایک آزاد مخلوق شمار کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے اور دیگر مخلوقات پر اس کو امتیاز عطا فرمایا ہے آزادی کا لفظ جب بھی آتا ہے تو پھر انسان کی آزادی فکری آزادی ذہنی آزادی ثقافتی آزادی تہذیبی آزادی یہ تمام آزادی کی قسمیں اس کے اندر آتی ہیں اسی وجہ سے اسلام نے غلامی کے تصور کو یک سر مسرد کیا ہے قرآن زمانوں میں اور قرآن تہذیبوں میں غلامی کا تصور پایا جاتا تھا قرآن کریم نے خود نقشہ کھینچا ہے کہ فرعون اپنے زمانے کا بڑا جابر و قاہر تھا اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِعًا يَسْتُغْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُضَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ اگر تاریخ اخلاق یورپ پڑھیں جو ڈارک ایج یورپ کا کہلاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جس سے انسانیت کی پیشانی شرم سے چھک جاتی ہے اسلام آیا تو اس نے آزادی کا ایک عمومی تصور پیش کیا اور آزاد کرنے کا ایک نظام پیش کیا آپ دیکھئے قسم کا کفارہ ہے اس میں آزادی ہے قتل کے سلسلے میں ہے اس میں آزادی کا تصور ہے اسی کے ساتھ ساتھ زہار کا جو کفارہ ہے اس میں آزادی ہے تو یہ جو آزادی کے مختلف شکلیں ہیں اور خود رسول پاک علیہ السلام نے اپنے آخری وسیعت میں الصلاة و ما ملکت ایمانکم کے ذریعے سے ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے زیر نگی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی ہے اسلام میں دو طرح کی آزادی ہے ایک انفرادی آزادی اور دوسرے اجتماعی آزادی دونوں آزادیوں کی دلیلیں قرآن کریم میں موجود ہیں اور حدیث شریف بھی اس کی تائید کرتی ہے اگر دیکھا جائے تو حضرت بریرہ کا واقعہ یہ انفرادی آزادی کا ایک نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ مراجعہ کر لیتی تو بہت اچھا ہوتا تو انہوں نے خود کہا کہ اللہ کے رسول یہ حکم ہے یا مشورہ ہے اپنے آزادی کا اختیار استعمال کیا ایسے یہ آپ کو معلوم ہوگا ہے فاتح مصر حضرت عمر بن عاش کے صاحبزادے نے ایک مرتا ایک قبطی کو ایک تھپڑ مارا تھا اور وہ شکایت حضرت عمر فاروق تک پہنچی تو انہوں نے بلایا اور کہا کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے جہاں تک اجتماعی آزادی کا تصور ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات سورہ عراف میں بیان کی گئی ہیں ان میں آیا ہے یہ نبی جو آئے ہیں یہ بوجھ کو اور بیڑیوں کو زنجیروں کو ختم کرتے ہیں اور نبی بن عامر کا جو واقعہ رستم کے دربار میں ہے اس سے خود و خدا معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کی بندگی سے اللہ کی بندگی کی طرف لے جانا یہ آزادی کا اجتماعی تصور ہے جو پیش کیا گیا ہے یہ ملک ہندوستان جس میں ہوں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ بیشمار خدرتی زخائر سے مالا مال ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پر صرف انگریزوں ہی نے اپنا قبضہ جمایا اور اس کو غلام بنایا اس کے خزانوں کو لوٹا بلکہ اس سے پہلے چار قوموں نے اس کو غلام بنایا سب سے پہلے پرتکیز آئے اور یہاں انہوں نے حکومت کی اور ساؤت انڈیا کے علاقے میں اس کے بعد ڈیچ آئے انہوں نے حکومت کی اور اپنا تسلط قائم رکھا پھر اس کے بعد فرنسیسی آئے انہوں نے اپنا تسلط قائم رکھا اور پھر اس کے بعد انگریز آئے تو اس طرح سے مختلف یورپین قوموں نے اس کو اپنے زیرے اثر رکھا اور یہاں کے خزانوں کو لوٹا پرتکالیوں کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ واسگی واسکو ڈیگاما کی قیادت میں چودہ سو اٹھانوے میں ایک قافلہ آیا اور اس نے فوجی یلغار کی اس کو زیادہ کامیابی نہیں ملی سوائے اس کے کہ اس نے گواہ پر اس نے قبضہ کیا اور گجرات کی بندرگاہ کو حاصل کیا ان کا مقابلہ کرنے کے لئے جن علماء نے پیش قدمی کی ان میں شیخ زین العابدین مخدوم کبیر مالبار کے تھے انہوں نے ہندوستان سے باہر جا کر بھی تعلیم حاصل کی مکہ مکرمہ اور جامعہ ذر کے بھی وہ پڑھے ہوئے تھے اسی طرح سے مجاہد فقی حمد مرکار بھی ہیں جنہوں نے فرنگیوں کے نام میں دم کر رکھا تھا اور ایسے ہی ایک نام شیخ فقی الدین مخدوم صغیر کا ہے جنہوں نے فتح المعین اور توفت المجاہدین کے نام سے کتابیں لکھی ہیں جس سے پتا چلتا کہ انہوں نے پرتگالیوں کا ہرپور مقابلہ کیا پرتگالیوں کے بعد ڈش قوم آئی جس کو ولنڈیز کہتے ہیں پندرہ سو پنچانوے میں انہوں نے ایک صدی کے بعد ہندوستان پر حملہ کیا اور پرتگالیوں کو شکست دے کر اپنا قمضہ جمعیا اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں اپنا تجارتی سینٹر قائم کیا چونکہ ان کے ملک ہالینڈ میں ایک انقلاب آیا جس کوئی سے وہ زیادہ یہاں ٹھہر نہیں سکے اور یہاں سے انہیں کوچھ کرنا پڑا کولنڈیزیوں کے بعد سلہمی صدی اسوی میں فرانسیسی بغرد تجارت آئے اور پانڈیچری کے علاقے میں اپنا اثر و سوق قائم کیا لیکن یہ بھی زیادہ دنوں تک یہاں نہیں رہے اور پھر انہوں نے انگریزوں نے اخیر میں اسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے سلہمی صدی کے آغاز میں ایک کمپنی قائم کی یہ زمانہ جہاگیر کا زمانہ تھا اور انگریزوں میں سب سے پہلا انگریز جو انڈیا میں آیا وہ حاکنز تھا جس نے ہندوستان کی قدم رکھا اور صورت کے بعد اس نے مدرس میں کمپنی قائم کی اسی درمیان شاہ جہاں کی بیٹی جہاں آرہا بہت زیادہ بیمار ہوئی اور مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرانے کے بعد اس کو شفاہ حاصل نہیں ہوئی چنانچہ ایک انگریز طبیب کی خدمت حاصل کی گئی اس نے علاج کیا جس کی وجہ سے انگریزوں کو دربار میں کچھ مراد حاصل ہوئی اور پھر کمپنیاں انہوں نے آزادی کے ساتھ قائم کی لیکن آرنگزیب آلمگیر کا جو زمانہ آیا پچاس سال تک ان کی حکومت پر ہندوستان پر رہی لیکن انہوں نے انگریزوں کو ہر طرح سے بے دخل کیا کہیں بھی ان کو پنپنے نہیں دیا اور جہاں جہاں ان کا تسلطہ اس کو ختم کیا لیکن آرنگزیب آلمگیر کے بعد پھر جو حکومتیں آئیں تو ان کے اندر وہ للہیت وہ اخلاص وہ خدا طلبی وہ خدا رسی نہیں رہی جس کی وجہ سے انگریزوں کو یہاں پنپنے اور پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا ایسے موقع پر اسی زمانے میں جو زمانہ آرنگزیب آلمگیر کا ہے اس کے بعد حضرت شاہ علیہ اللہ محدیس دہلی رحمت اللہ علیہ کا دور آتا ہے شاہ علیہ اللہ صاحب کا زمانہ ایسا ہے کہ چودہ سو گیارہ سو چودہ میں ان کی ولادت ہوتی ہے اور گیارہ سو چہہتر میں ان کی وفات ہوتی ہے اس درمانوں نے دس مغلیہ حکومت کے بادشاہوں کو دیکھا اور ان کا زمانہ دیکھا اور سمجھا کہ کس طرح یہ نظام حکومت چلا رہے ہیں چنانچہ وہ بڑے بیچین تھے دل ہی دل میں کڑتے تھے اور انگزیب سے لے کر شاہ علم تک انہوں نے اس زمانے میں سادات بارہا کا تسلط دیکھا مرہٹوں کا زور دیکھا جاتوں کا غلبہ دیکھا سکھوں کی بغاوت دیکھی نادر شاہ کا حملہ دیکھا روحلیوں کی شرکت دیکھی ایرانی عمرہ کا بغیرہ کوششیں دیکھی انہوں نے عربی میں ایک شعر کہا ہے جو پوری اس صورتحال کی ترجمانی کرتا ہے تاریکیوں میں جو ستارے چمک رہے ہیں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ناغوں کی آنکھیں ہیں یا بچوں کے سر ہیں ان حالات میں برحیرہ شاہ صاحب نے جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن انہوں نے مقدور بھر کوشش کی قرآن کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا اس کا درس عام کیا بادشاہ عمرہ اور حکمرانوں کو خطوط لکھے ان کی خرابیوں کی نشاندہی کی اور ان کا علاج کیا اسی کے ساتھ ساتھ مجاہدین کی ایک انخلابی جماعت تیار کی جس میں مولانا محمد عاشق فلتی تھے مولانا نوراللہ بڑھانوی تھے مولانا محمد امین کشمیری تھے مولانا شاہ ابو سعید حسنی تھے اسی طرح سے ملک کے مختلف اطراف میں شاخع قائم کی نشیب آواد میں قائم کی رابر ایڈی میں قائم کی سندھ میں قائم کی یہ تو فطری یہ تو فکری تربیت ہوئی جہادی اور میدانی عمل کے لئے خود تیار تھے لیکن انہوں نے براہ راس اس میں شرکت نہیں کی اور دوسروں کو اس میں لگایا اس زمانے مرہٹوں کا زور تھا وہ دکن سے اٹھے اور پورے ملک پر چھا گئے اور مغلیہ حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے دہلی پر بھی حملہ کر دیا یہاں تک کہ سلطنت مغلیہ کا مختار کل نجیب الدولہ کو بھی صلح کرنے پڑی شاہ ولی اللہ محتیث دہلوی نے نجیب الدولہ اور احمد احمد شاہ عبدالی کو خطوط لکھے اور ہندوستان کی تازہ صورتحال سے ان کو آگاہ کر کے جنگ کے لئے آمادہ کیا اور ان کو امیر المؤمنین اور رئیس الغزاد قرار دیا چنانچہ ایک نظام بنا کہ پہلے مرہٹوں کی شخصت ہو جاتوں کا استحصال ہو سکھوں کا مقابلہ ہو اور پھر انگریزوں کا خاتمہ کر کے اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے عملی طور پر تو ہندوستان کو دار الحرب نہیں قرار دیا لیکن ان کی تمام کوششوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کو دار العمل دار الحرب قرار دے چکے تھے پھر ان کے بعد جو دوسری شخصیت مجاہد آزادی کے حوالے سے سامنے آتی ہے وہ نواب سراج الدولہ کی ہے ان کے زمانے میں پلاسی کی جنگ پیش آئی لیکن اپنوں کی بے وفائی اور غداری کے لیے سے وہاں ان کو شکست ہوئی اور ان کو شہادت کا جام نوش کرنا پڑا پھر فدائے وطن سلطان ٹیپو شہید آئے اور یہ سلطنت خدادات کے روح روان تھے انہوں نے اپنی جو جب نظام حکومت سبھالا تو ایسے موقع پر ہندوستان کے اندر ایک انخلاب آیا حضرت مہار رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ٹیپو سلطان کا جو تعرف کر آئے گا ہے وہ سنئے ہندوستان کی تاریخ ٹیپو سلطان سے زیادہ بلند ہمت بالغ نظر اور مذہب و وطن کا فدائی اور غیر ملکی اقتدار کے دشمن سے آشنا نہیں انگریزوں کے لیے ٹیپو سلطان سے زیادہ محیم اور قابل نفرت شخصیت کوئی نہیں بہت عرصے تک ان کے دل کی آگ بجھانے اور آزادی و جہاد کے اس ہیرو کی تضلیل کرنے کے لیے انگریز اپنے کتوں کو سلطان ٹیپو سے پکارتے تھے ان کی شہادت پر جنرل ہارس نے کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اسی درمیان اُبھرتی ہے اور وہ بھی جہادِ حریت سے یا جذبِ حریت سے سرشار نظر آتے ہیں جس وقت شاہ غلیو اللہ صاحب کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر سترہ سال تھی انہوں نے اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں کی پلاسی کے جنگ میں شکست بھی دیکھی تھی ایسے موقع پر انہوں نے کہا تھا وَإِنِّي أَرَلْ أَفْرَنجَ أَصْحَابَ سَرْوَتٍ وَإِنِّي أَرَلْ أَفْرَنجَ أَصْحَابَ سَرْوَتٍ لَقَدْ أَفْسَدُوا مَا بَيْنَ دِحْلِ وَقَابُولِ پھر انہوں نے ہندوستان کو دار الحرب کا فتوہ دیا اور یہ کب دیا جب یہ اعلان ہو گیا حکومت کی طرف سے ارڈیننس ہو گیا کہ خلق خدا کی ملک باشا سلامت کا اور حکم بہادر کا کمپنی بہادر کا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو جہاد کا فتوہ دینا ضروری ہے اور وہ فتوہ دینے میں فرد فرید نہیں ہیں بلکہ ان کی تائید کرنے والوں میں اُس زمانے کے کئی علماء ہیں جنہوں نے اِس سلسلے میں ان کا ساتھ دیا شاہ رفع الدین صاحب کا فتوہ دار الحرب ہے تازی سناولہ پانی پتی کا فتوہ دار الحرب ہے معناہ اسمائیل شہید کا فتوہ دار الحرب ہے معناہ عبدالہ scripture غنوی کا فتوہ دار الحرب ہے شاہ اسحاق کا فتوہ دار الحرب ہے مفتی الہی بخش کا فتوہ دار الحرب ہے یہ تمام افراد ہیں جنہوں نے اِس طرف توجہ کی میرے مزرگوں اور دینی بھائیوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلیوی رحمت اللہ علیہ نے دو محاظوں پر کام کیا ایک محاظ تو یہ تھا جو فکری تھا اس سلسلے کے لیے انہوں نے شاہ عشاق شاہ یاقود مفتی رشدی دن دہلوی مفتی صدود دن آزردہ مولانا حسن لکھنوی مولانا حسین احمد ملیہ آبادی اور مولانا شاہ عبدالغنی کو تیار کیا اور جہاں تک جہادی محاظ تھا اس کے لیے انہوں نے سیدہ حمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالغنی بردانوی کو تیار کیا ان کا کام کیا تھا ملکہ دورہ کر کے روح انقلاب پیدا کرنا رضاکاروں کی بھڑتی کرنا مالی تعاون فراہم کرنا اور بازابتہ جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پھر اس کے بعد سیدہ حمد شہید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے انہوں نے بارہ سو ایک میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور چالیس ایک تالیس سال عمر ہوئی اس عمر میں انہوں نے وہ عظیم الشان کارنا میں انجام دیئے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں سیدہ حمد شہید رحمت اللہ علیہ کے بعد پھر ہندوستان کی تاریخ میں ایک انقلاب آیا اور وہ اٹھارہ سو ستاون کا ایک انقلاب ہے اس کو لوگ بغاوت کہتے ہیں اور اس کو غدر کہتے ہیں یہ انگریزوں کے دی ہوئے نام ہیں کہ اس سے بغاوت کہا جائے انگریز اور غدر کہا جائے بلکہ اصل وہ انقلاب ہے جو مسلمانوں کی طرح پیدا کیا گیا تھا جس میں دو لاکھ ہندوستانی یا مسلمان اس میں شہید ہوئے تھے اور ایک کیون ہزار علماء اکرام تھے پھر اس کے بعد جو تاریخ حواب کے سامنے ہیں تحریکوں کے ذریعے سے بھی اس جہاد حریت کو جذب حریت کو آگے بڑھایا گیا شیر و شاعری کے ذریعے سے بھی آگے بڑھایا گیا مداری اس کے ذریعے سے بھی اس کو آگے بڑھایا گیا اور خود بعض لوگ کفن بردوش کر میدان میں آئے اور انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا پھر اس کے نتیجے میں انیس سو سیتالیس کا دن ہمیں نصیب ہوا جو ہم آج پندرہ اگست کے نام سے منا رہے ہیں میرے بھائیو یہ قربانی کا حاصل یہ ہے اور قربانی کا محاصل یہ ہے کہ ان قربانیوں کو ہم یاد کر کے ایسا جذبہ حریت پیدا کر رہے ہیں پرندر تاکہ وطن کے لئے اگر اس طرح کی ضرورت پیش آئے تو ہم ہر وقت پیار رہے ہیں یہ ہمارا دینی اور ایمانی مسئلہ بھی ہے اور قومی اور ملی مسئلہ بھی ہے اور جہاں تک علامتی چیزوں کا تعلق ہے وہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں کہ جھنڈہ بھی ہمارے لئے ایک علامت ہے جھنڈے میں تین رنگ ہیں ایک رنگ قربانی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور دوسرا رنگ ہمیں امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے اور تیسرا رنگ ہمیں سرسبدی و شادابی کی تعلیم دیتا ہے اس میں جو چکر ہے وہ بتاتا ہے کہ زندگی ہر وقت ہما دوان روان ہونی چاہیے اور کبھی متحرک نہیں رہی چاہیے اگر زندگی میں وقوف ہے تو زندگی نہیں وہ موت ہے اس وجہ سے ہمیشہ انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے اور کسی حال میں توقف نہیں اختیار کرنا چاہیے اخیر میں یہ کہ ہندوستان ایک کثیر تحذیبی کثیر قبائلی اور کثیر ثقافتی ملک ہے تو اس کے لئے کثرت میں وحدت کا جو نظام ہے اس کو اپنانا چاہیے اللہ تعالی ہمارے لئے اس دن کو مبارک بنائیں اور اس کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں شاید رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین گفتگو درہ طویل ہو گئی چونکہ میں نے شروع سے سوچا تھا کہ اٹھارہ سو ستاون کی تاریخ ہے اس سے پہلے کی تاریخ کو تفصیل سے بیان کیا جائے اور وہ تاریخ ہی زیادہ انلارج کرنے کی اور اس کو واجہ کرنے کی ضرورت ہے اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے عام طور پر تذکرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ